میرے اپنے ہی کتنے ہی فالوورز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس درد میں میں شریک ہوں روی یہ بڑی زبدست بات کی ہے کہ جو ہیٹرڈ ہے جو نفرت ہے بھارت کے اندر وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں باقی بھی مائنورٹیز کے خلاف ہیں اور مائنورٹیز کا اس وقت آپ سروائیول کیسے دیکھتے ہیں آنے والے پانچ یا دس سال میں روی دیکھئے جب تک یہ سرکار ہے تو جیسا میرے عزیز دوست کہہ رہے تھے کہ ابھی سب کچھ گیگ آرڈر ہے بین ہے میڈیا چینلز بھی وہی دکھاتے ہیں جو سرکار چاہتی ہے میڈیا چینلز بھی وہی نیوز فلوٹ کرتے ہیں آگے اسی کو سوشل میڈیا پر بھی پرنٹ میڈیا میں بھی ہر جگہ پر ایک اس طرح کا گیگ آرڈر ہے کہ آپ سرکار کے خلاف نہیں دکھائیں گے اس وقت حالات حراب ہیں بڑھ یہ سچ ہے کہ مودی سرکار کے خلاف اب دیش کے اندر باہول کافی بنا ہے اور اگر یہاں کا اپوزیشن اپنے آپ کو پولٹیکلی صحیح طریقے سے پلیس کرے گا تو میں سمجھتا ہوں دوہزار چوبیس مودی جی کے لیے بہت بھاری ہوگا بڑھ یہ سچ ہے حالکہ میں اپنے دوست سے اتنا اتفاعت نہیں رکھتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں ہیں اگر اتنے خراب ہوتے تو شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا اور میں اپنے ملکی سرکار کے خلاف اتنی باتیں نہ کر رہا ہوتا مگر یہ میں مانتا ہوں کہ جہاں پر ان کے جن سوبوں میں ان کی سرکار ہے یا جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ایک طریقے سے پورا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو سب جگہ پر میرے اپنے ہی کتنے ہی فالوورز کو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس طرد میں میں شریک ہوں تو یہ سچ ہے جو میرے دوست کہہ رہے ہیں پر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ایک کانگریس ہے یا پوزیشن پارٹیز ہیں ایک آب آدمی پارٹی ہے کٹری ایم سی ہے ڈی ایم کے ایٹی بی آر ایس ہے اس سب پارٹیاں اپنے اپنے سوبوں میں اور سنٹرل لیول کے اوپر اپنا پورا ویروض جو ہے وہ دکھاتی ہیں اپنا پورا ناکہ جو ہے وہ دکھاتی ہیں روی بھائی روی بھائی آپ کا جو دوست ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہو ہے یہ کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ عرضی کچھ عرضی ہے ان کے پاس پہر تو اسلام علیکم روی تینکیو سو مچ میرے پوائنٹس اگری کرنے کے لیے میں بس یہ ایک تھوڑا سا بولنا چاہ رہا تھے وہ مجھے یاد ہے وہ جو پاکستان کرکٹ ماتھ جیتا تھا تو بچارے کشمیریوں نے نعرے لگا دیئے تھے ٹویٹ شویٹ کر دیئے تھے ان کو بھی جیلوں میں لے گئے جا کے ڈنڈے شنڈے مارے تھے کہ بھائی ہمت کیسی ہوئی تم لوگوں کی پاکستان آپ پرگرام کے بعد دیکھتے ہیں کہاں روی اپنی live location شیئر کر لیجئے گا بھائی ساتھ آپ کو ٹریک کرتے رہے جو پاکستانی چاہتا ہوں کہ دوستی شوستی ہو دو ممالک میں احلات بہتر ہو ultimately جو common man ہے اس کی زندگی جو ہے وہ improve ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ روی آپ نے ہمیں join کیا all the way from india